اسلام علیکم ساتھیوں ساتھیوں نوجوان دلوں کی دھڑکن اتر پردیس کے سیاست کے انصاف پسندی کی ایک واحد رہنمہ جناب برشتہ سدین وصی صاحب کا علاہباد کی سرجمین پر ہم ساغتہ اپنے انکرتے ہیں ساتھیوں مجھ پر موجود اتر پردیس بجیس اتحاد المسلمین کا جنگہ بلند کرنے والے ہمارے سب کے یگوہ پردیس سدین جناب سوکت علی صاحب کا بھی ہم علاہباد کی سرجمین پر سواجت اور ابنندن کرتے ہیں ساتھیوں اتر پردیس میں ایک جالیم سرکار آج برسر اقتدار ہے اور اس جالیم سرکار کو ستہ سے بے دکھل کرنے کی جمعیداری اتر پردیس کی تمام سیاسی پارٹیاں جنہوں نے لی تھی وہ اپنے مقصد میں پھیل ہو چکی ہیں آج سے پہلے اسیمبلی کے جو چناؤ ہوئے تھے اس میں سماجوادی پارٹی اور بسپا دونوں ساتھ مل کر کے چناؤں لڑی تھی اور اپنے اس پردرسن میں پوری طرح ناکام یہ ہے سماجوادی پارٹی اور بہجن سماجوادی پارٹی لوگ سبا میں ایک ساتھ چناؤں لڑ کر کے بھی ہتر پردیس میں بری طرح پھیل نہیں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس بھاچپا سرکار کو اکھارنے کی حیثیت نہ سماجوادی پارٹی میں ہے نہ بہجن سماج پارٹی میں ہے اتر پردیس کی پور مقدمتری اکلیس یادو جی اپنے چچا بھتیجے کے جھگڑے میں پڑھ کر کے ان کی پارٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے آج اتر پردیس میں سماجوادی پارٹی یادو سماج کے لوگوں کی حفاظت کرنے کی حیثیت میں نہیں ہے یہ بائیس کا الیکشن سماجوادی پارٹی کے تاغوت کی آخری کل ثابت ہونے جا رہا ہے اس لیے ایادو سماج کے لوگوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے منز سے آپ کا احوان کرتا ہوں کہ پچھلے پچیس سالوں تک مسلمانوں نے آپ کی قیادت کا ساتھ دیا تھا آج آپ کی قیادت آپ سی رنجز سے بری طرح پھیل ہو گئی ہے آپ کے نیتہ ناکامیاب آپ ہو چکے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اتر پردیس کے مجلوموں دلیتوں بیک وارڈوں کی لڑائی لے رہے ہیں اور آپ کو میں احوان کرتا ہوں کیا یہ مجلس اتحاد المسلمین کے جھنڈے کی نیچے مجلس اتحاد المسلمین یادو سماج کے لوگوں تمہارے حق اور حقوق کی حفاظت کی گارنٹی دیتی ہے اے سماجواتی پارٹی کے رہنما اکھلے سیادو تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ سرکار سے آنکھ میں آنکھ ملا کر رہے سکو اس لیے میں اکھلے سیادو جی آپ کا احوان کرتا ہوں کہ اگر سیاسی روپ سے اتر پردیس میں جندہ رہنا چاہتے ہو اتر پردیس میں دلیت سماج کی آندولن کا مسلمانوں نے ساتھ دیا دلیت کے رہنما مائووطی پچھلے تین تین بار ستہ میں آئیں مسلمانوں کے سہیوگ سے آئیں لیکن آج دلیت آندولن بری طرح بگھر چکا ہے دلیتوں کے اوپر ہو رہے ہیں جلم پر مائووطی جی سہیسیت بنائی ہے کہ آواز اٹھا سکیں اس لیے دلیت بھائیوں میں تمہارا احوان کرتا ہوں کہ مجلس اتحادل مسلمین کے جھنڈے کی نیچے آؤ مجلس اتحادل مسلمین تمہارے حق اور حقوق کی افاجت کی گارنٹی لیتی ہے مجلس اتحادل کے مسلمین کے ساتھ نہیں آؤگے تو بھارتی جنتہ پارٹی ستہ میں آئے گی اور تم مارے جاؤگے اتر پردیس میں کانگریس کے نیتویت میں ایک لمبے سمجھ تک برہمن سماج ستہ میں تھا بھاچپا کے برگلائے میں برہمن سماج بھارتی جنتہ پارٹی کے اوٹر میں کنورٹ ہو گیا آج اتر پردیس میں برہمن بری طرح ستایا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ برہمن سماج کے لوگوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں برہمن سماج اپنے آپ کو تھگا محسوس کرتا ہے پورے ہندوستان میں اگر کوئی پارٹی انصاف کی لڑائی لڑ رہی ہے اگر کوئی پارٹی جنم کے خلاف لڑ رہی ہے تو وہاں ہی دیکھ پارٹی ہے مجلس اتحادل مسلمین اور وہاں ہی دیکھ لیتا ہے جناب بری طرح ستایا جنم پر بولنے پر ناکام ہے ایک آدمی پارٹی میں پورے بھی بچکار روڑا کر رہا ہے تو جناب بری طرح ستایا جنم پر بولنے پر بولنے پر ناکام ہے برہمن سماج کے لوگوں آؤ مجلس اتحادل مسلمین تمہیں حق اور انصاف دلانے کا وعدہ کرتی ہے نہیں آؤگے تو بھارتی جنتہ پارٹی دوبارہ آئے گی اور تم مارے جاؤگی انصاف کجنجن کو لوگوں کو انصاف میں بسواس ہے جو لوگ پھرکہ پرستی سے اوپر بلا جاتے ہیں سب کا مجلس اتحادل مسلمین کے اسمن سے مجلس اتحادل مسلمین کے جھنڈے کے نیچے آوال کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور انصاف کی لڑائی میں انصاف کے بھاگی دار بنے انہیں باتوں کے ساتھ میں اپنے بات ختم کرتا ہوں خدا